موسیقی عوض باللہ بن سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سپیشل ٹی وی کے پروگرام ہالت سپیشل میں آپ کو خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے ہومیپیتھی اور صحت کے حوالے سے پاکستان کے ماہ ناظر ہومیپیتھی کے ڈکٹر ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور ہم اپنے کارئین کے لیے اپنی عوام کے لیے دنیا کے عوام کے لیے ہومیپیتھی اور صحت کے حوالے سے بہترین پروگرام پیش کرتے ہیں آج کا بھی ہمارا پروگرام بہت ہی سپیشل ہے ہمارے ساتھ رہیے گا یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پر سپیشلی چالیس سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے تو بہت ہی اہم ہے اور بالعموم بیس سے چالیس کے عمر کے افراد کے لیے بھی ہے اور بالخصوص چالی سے ستر سال کے لوگوں کے لیے تو بہت ہی اہم ہے ہمارے ساتھ رہیے گا میں اپنے پینل کا تعرف کرواتا ہوں یہ ہماری بہن ڈاکٹر ہومہ چشتی صاحبہ سینئر ہومپیچی ڈاکٹر ہیں وائز پریزیڈن سیویج پاکیسان ہیں ان کے ساتھ جگہ بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر اکیل جاویج صاحب سیکٹری جنرل سیویج پاکیسان ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے تو آپ ہمیشہ ان کو میرے ساتھ ہر پروگرام میں دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ناظرین کی طرف اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے الزائمر بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ٹرم کیا ہے الزائمر کس کو بولتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے شاید جو میڈیکل لائن کے جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہوں گے تو ڈومینشیا کہتے ہیں یہ بھی ایک میڈیکل ٹرم ہے عام پبلک کو بہت کم اس کا بھی پتہ ہے اور عرف عام میں اس کو کہتے ہیں یاد آش کا کم ہونا یاد آش کا کھو جانا اور چیزوں کا بھول جانا تو ایک تو ڈپریشن ہوتا ہے اور ڈپریشن کے یہ ڈپریشن نہیں ہے یہ ڈومینشیا یا الزائمر یہ ایک سپریٹ ڈیزیز ہے لہذا آج اس پہ بات کرتے ہیں تو میں آتا ہوں اپنے سیکٹری جنرل ڈاکٹر اکیل جویز صاحب کی طرف کہ سر یہ بتائیں کہ یہ الزائمر کیا ہے کیسے ہوتا ہے اس کو کس عمر میں ہوتا ہے اس پہ روشن ہوتا ہے جی والیکم صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین کا شکریہ ہے کہ ہمارے پروگرام کو بڑے انعماق سے دیکھتے ہیں اور ایک ریسرچ جو تھی بڑے صغیر میں ہمارا پروگرام آنے دیکھا جاتا ہے اور سپیشلی انڈیا میں بھی بڑی ماشاء اللہ پتہ چلتا ہے ریسرچ سے الزائمر سوری ڈاکٹر ایلویس الزائمر تھے انیس سو چھے میں انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی ایک ڈیڈ وومن کے اوپر اچھا یہ الزائمر یہ ایک شکسیت ہے پیچھے یہ بیسکلی ڈاکٹر صاحب کا نام ہے آج پرسنیلٹی ہے جی پرسنیلٹی ہے ایلویس الزائمر ان کا نام تھا پورا انیس سو چھے میں انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی ایک ڈیڈ وومن کے اوپر ایک خاتون کے اوپر اور کی وفات کے بعد اس کے ذہن کا آپ سمجھ لیں عام میں آج کل پوسٹ مارٹم کہہ لے تو انہوں نے اس پر ریسرچ کی تھی کہ اس وقت ان کے ذہن کے جو نیورانز تھے یا سیلز تھے اس پر کوئی سٹیڈی کی تھی اور پھر یہ چیز سامنے آئی تھی کہ الزائمر کی جو سمٹمز ہیں کیا ہو سکتی ہیں تو الزائمر اگر عام میں کہوں گا تو بیسکلی تو ہے نیورانز کی ڈسرمانز ہے جو ذہن کا سرکٹ ہے وہ آؤٹ ہوئے تھا اس میں یاداش کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں اچھا فرسٹ پیج میں تو یہ یاداش کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن لیٹر سٹیج میں یہ بلکل ہی بندہ اس میں انکانشننسنس اور بلکل ناپہچاننا اور بلکل دماغ جو ہے غیر متوازن ہو جاتا ہے تو ڈیمنشیا اس کی ایک براؤر ٹرم کو کہتے ہیں الزائمر جو ہے یہ اس کی ایک ٹائپ ہے تو آگے چل کے انشاءاللہ اس پر مزید بات کرتے ہیں تو ڈکٹر روما اس میں باز کات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی افراد چیزیں بھول جاتے ہیں رستہ بھول جاتے ہیں ان کا ذہن آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو وہ بھی یہ الزائمر میں ہی آتا ہے جی بلکل اللہ صاحب یہ ڈیمنشیا میں بھی یہ پرابلم ہے اور الزائمر میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ ہی کہ اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جو بات کے ساتھ ساتھ اس کو کلیر کریں گے کہ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ ایک جو ایجنگ فیکٹر ہے اس کے ساتھ یہ چیزوں کا ہونا نیچرل بھی ہے اب وہاں پر ڈائیگنوزز ایک اچھا ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ کیا یہ آم بڑھاپے کی وجہ ہے یا کہ الزائمر کی کنڈیشن ہے یا ڈیمنشیا ہے کیونکہ آم بڑھاپے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جب ساٹھ کے قریب ہوتا آپ نے سنا ہوگا یہ بات بہت سارہ فیمس ہے عام طور پر یہاں کوئی کہتا ہے سٹھیا گیا ہے بنتا جو ہے ساٹھ سے جب اوپر ہو جاتا ہے تو یہ کنڈیشن سامنے آنے لگتی ہے کہ وہ چیزوں کو بھولنے لگتا ہے اپنی پرسنل لائف میں اگر کوئی چیز کہیں رکھ دی ہے تو اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کہاں رکھی ہے کوئی اپوائنٹمنٹ اگر کی ہے تو اس کو وہ بھی ہسکی پاوت ہو جاتی ہے مائنڈ سے اس پر رکھتا ہے میں ترسا اور اگر تقریبا جب یہ لازل سیجی کمپلیٹلی مائنڈی لاؤس ہو جاتی ہے جب پر ڈیمینشے میں ایسا نہیں ہے ڈیمینشے میں دے کے دے روٹین کی چیزیں آپ بھول دے ہو جاتے ہیں لیکن انزائیمر میں آپ کی جو مائنڈی کمپلیٹلی آخری سرے میں لاؤس کی تفسری آتی ہے ایکشلی رکھ سر ڈی جنیریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے برین کی جس کی وجہ سے یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ نیورونز آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دماغ کا تعلق ہے یہ ایک برین ڈیساورڈر ہے نیورالجیکل ڈیساورڈر ہے اس میں نیورونز اور ایکزونز یہ دونوں جو ہیں آپس میں نیٹورکنگ ان کی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ انفرمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ مائنڈ کے ہماری پہنچتی ہے ذہن کی اور معلومات کا سلسلہ جاری رہتا ہے تقریباً ایک سو عرب کے قریب ایک پرسنڈ کے اندر جو ہے نیورون مجود ہوتے ہیں اس کے دماغ میں لیکن جب اس میں ڈی جینریشن شروع ہوتی ہے ٹوٹ پوٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر الزائیمر کی طرف جاتی ہے بات یہ ڈیمنشیا کی طرف اور یہ رکھ سو دماغ کا جو کارٹیکس ریجن ہے نا حصہ ہے اس میں اس کی زیادہ ایکٹیوٹی پائی آتی ہے اور انسانی ذہن میں جو سیلز ہیں یا جو نیورونز ہیں یہ ہر وقت بنتے رہتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں لیکن جب اس کی ڈسرکشن مطلب ایکسس اف ایکسس اف ایوی تین اس بیڈ والی پوزیشن بہت زیادہ ہو جائے تو پھر الزائیمر کی طرف سسلہ یہ الزائیمر ہوتا کیوں ہے ٹوٹ سر الزائیمر جو ہے ایک جیسا بھی ڈاک سار نے کہا کہ اس میں مطلب ویسٹ پروڈک جو برین کی ہے وہ رہنے کی وجہ ہے ہوتا کیا ہے کہ ایمیلائیڈ پروٹین ہوتی ہے بیٹا پروٹین ایک ہوتی ہے جو کہ وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے برین میں اور ڈی جنیریشن ہونا شروع ہو جاتی سیلز کی یعنی نیورونز جو ہیں وہ ڈیمیج کرنے شروع ہوتے ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی اور اس کی وجہ سے یاد داش میں بنے ہوئے نظر آتے ہیں جب ٹیسٹ میں دیکھا جاتا ہے اور وہ یعنی ایتھینٹک ہو جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہیں آلزائیمر کا پیشنٹ ہے تو یہ ایکچلی جو ہے اس پروٹین کی وجہ سے ہے اب یہ اپنے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ بیٹوین آلزائیمر اور ڈیومینشیا تو یہ اس وقت دوبارہ روشنی رہا ہے جی میں بالکل ڈیومینشیا ڈاکٹر صاحب اس کی براڈ یا جنرل سینسے ڈیومینشیا میں ہوتا یہ ہے کہ ڈی ٹو ڈی ایکٹیوٹی مثال کے طور پر میں ڈاکٹر اقیل میں بات کرتے کرتے آپ کا نام بھول جاتا ہوں ڈاکٹر اشرف جیسے میرے ساتھ ہوا پہ تکیہ کلام ہوتا کیا نام مطلب سیویر سٹیج کا کہیں گے مائل کا کہیں گے یا فوری کا کہیں گے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آخری سٹیج میں معاملہ جاتا تو کمپلیٹلی لاؤس آف میموری ہوتا ہے اور مزے کی اس میں بات ہے کہ جو آپ کو ڈیلی کی روٹین کے واقعات یہ یاد نہیں ہیں جو کہ ڈیسٹیبیوشن ہے کہ کوئی حصہ کسی کو پروٹیک کرتا ہے کوئی چیز خیالات کو ڈینوٹ کرتی ہے یعنی احساسات سیو ہیں ہمارے اس طرح سے ہے کہ یہ ریسنٹ میموری ہوتی ہے پیشنٹ کی وہ تو جو ہے نا لاؤس کر جاتی ہے اس میں پرابلم ریسنٹ میموری میں یہی ہوتا کہ ابھی آپ نے جو کیا اس کو نہیں یاد رہے گا لیکن جو ریموٹ میموری ہوتی سے ریموٹ میموری کہا جاتا ہے کہ ہماری جو بہت پرانی بات جیسے برڈ دی کا ٹائم یا کوئی واقعہ پرانا گزرا ہو یا دس سال پہلے کی کوئی بات ہے یا بیس سال پہلے بچپن کا کوئی باقی ہے تو یہ ہماری ریموٹ میموری میں آجاتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا یہ ٹھیک رہتی ہے یہ ہی وجہ ہے کہ پیشنٹ پرانی بات ساری یاد رکھتا ہے لیکن ریسنٹ اس کو کوئی بات کہی ہے لیکن نہیں بھول جاتا ہے جی بالکل ایسے چونکہ ڈیسرور اور ڈیسرکشن اس کی مطلب تازہ تازہ ہے تو کرنٹ ایفیرز کے معاملہ جو ہیں نیوانز کے کام اس طرح نہیں کر جاتے لیکن وہ جو بیک آف دی مند سب کانشیس میں چیزی ہوتی سال پہلے دو سال پتہ چلتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیم اسی طرح کی ہیں جو الزائیمر میں ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ سب سے جاتے ہیں اور جب یہ کنڈیشن لیتھل فارم میں آجاتی یعنی ڈیمینشیا جب محلک طرف چلا جاتا ہے اور سیمٹمز کی بات کی تو اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ پہلے تو کیا ہے کہ اسے یہ نہیں یاد رہتا کہ گھر کا راستہ بھولنے لگتا اس کو اور گھر کا راستہ بھولتے بھولتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور گھر میں بھی چلا جاتا ہے ساتھ اس کو اگر نام بھولتے ہیں تو ناموں میں پھر یہ ہے کہ ناموں کے ساتھ ساتھ اسے رشتے ناتوں میں بھی جو ہے وہ بھولنے کا ہونا ہے شروع ہو جاتا ہے پرابلم اسے اپنی بیٹی کو دیکھ کے بھی یاد نہیں ہوتا کہ یہ میری بیٹی ہے رشتوں میں ڈیفرنسییشن اس کی مشکل ہو جاتی ہے اسے اپنی پرسنل ہائیجین کی جو ہے وہ نہیں رہتی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چلتا مجھے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو اس کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کی جو سلیپ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بعض اوقات یہ اپنے جو باول یا یورن کے کنٹول ہے وہ اس کو لوس کر دیتا ہے اور اپنے سراؤنڈنگ کی جسا ڈرکسر نے بتایا کہ رشتوں کی اس کو پیچانی سراؤنڈنگ کہ اس کو خیر خبر نہیں ہوتی اور اس میں بعض اوقات ویٹ لوس بھی دیکھنے میں آتا ہے تو اگر یہ سمٹمز ہوں تو اپنے کنسلٹنٹ اور مالے سے ضرور ڈسکس کریں تاکہ اس کو پروپلی ڈائیگنوز کیا جا سکے اور ہومیپیتھے کے لیے اس کو ٹریٹ کیا جا سکے ہومیپیتھی میں بہت اچھی ویڈیسنز ہیں آگے چل کے اس پر بات کریں گے اور یہ بڑا 100% کیوریبل معاملہ ہے اچھا اس میں اگر آج کا دور دیکھا جائے جیسے ہم کام پبلک میں رہتے ہیں تو پاکستان کی کتنے فیصد باتی ڈومینشیا یا آلزائیمر کا شکار ہوگی جی رکھ سوا ڈاو سر یہ 42-50% لوگ جو ہیں اس ٹیس کا شکار ہیں میرا خیلق کم بتا ہے چاہید اس کا مدللہ ہم تین لوگ بیٹھے ہوئے تو اس میں کم از کم دو ایک میں تو کم از کم نہیں ہوں میرا خیلق کم بتا ہے یہ جو ڈومینشیا ہے یہ تقریبا کم او بیش ہر شخص کی پرابلم ہے جس کے ساتھ بیٹھے ہوں بات کرتے ہوں وہ بھی کہتا اس کا نام وہ بھول گیا فلان تھا فلان تھا تو کیا ایک انسانی دماغ اس کابل ہوتا ہے کہ وہ تمام قسم کی ایک آدمی جو بھر پور لائف گزار رہا ہے جیسے الحمدلللہ میں ہوں کہ میں ایک وقت میں کچھ ہوتا ہوں دوسرے گھنٹے میں کچھ ہوتا ہوں ایک دن میں دس جنازوں میں بھی جانا ایک دن میں اس کپڑوں پہ شادیوں پہ جانا اس ہی نکاؤں پہ جانا اس ہی میٹنگ پہ جانا تو ہم لوگ تو جب مسلسل ایک فنکشن ہٹتا دوسرے پہ چل جاتے ہیں تیس میٹنگ میں چل جاتے چوتھ 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 چل رہا تو کیا یہ فطری عمل نہیں ہے کہ سارا کچھ دوگ صاحب پتہ کیا ہے یہ کام آدمی کی بات کروں میں ایک ہوتا کانشیس اور ایک ہوتا سب کانشیس اچھا دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہو نیوانز کہ سرکر کی بات کریں کہ کارڈینیشن میں کمینکیشن میں ہر چیز اللہ تعالیٰ رکھی ہے اچھا آپ اگر گاری ڈرائیو کر رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی چیز آجائے دوسری گاری آجائے موسیقی آجائے رکشہ آجائے یا پیڈیسٹر بندہ آجائے تو آپ کا غیر ورادی دور پر پہنچ بریک یا ہون پہ جا رہا ہوتا ہے تو یہ سب کانشیس ہے جس کو ریس بھی بندہ بھی چلا جاتا جو سامنے آر 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 اللہ تعالی نے ایسا سسٹم رکھا ہے ایکسپیرین سے چیزیں گزری بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے سب کانشنس میں یہ فید ہوتا ہے تو جس پیشنٹ پاس کی حصی یاد رکھتے تو فید ہوتا سب کانشنس میں موجود ہوتی ہے تو اب ایک لمحے کے سوچے کہ آپ گاڑی چلا رہے آگے کچھ چیز ہے تو آپ کا بغیر سوچے سمجھا آپ بریک کی طرف جائے گا بریک لگائیں گے اور ہاتھ آپ ہون کی طرف جائے گا اسی طرح اگر میں بات کروں تو اب موہ پانی آگے یہ بھی لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عام پبلک میں آجائے جو ہم پبلک ہی بات کر رہے ہیں اگر ہر انسان اپنے دماغ کو میکسیمم یوز کرے وہ ڈل پن سستی لیزی پن پڑے رہنا بلکل ہی جو ایک خاص جیسے موبائل کے ساتھ لگے رہنا اس کو پتہ نہیں دنیا جہان کا تو یا اچھی خوراک یوز کرنا سیلر شیلر یوز کرنا ہمارے ایک ساتھی جو اکثر بتایا کرتے ہیں اس کے علاوہ اچھی خوراک یوز کرنا اس سے کیا انسان بہتر تو رہ سکتا ہے نا اب میں آپ کو بتا رہوں کہ میرا ہومی پیتھی کے فیل میں آپ جانتے ہیں کہ جانتا ہوں لیکن یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں تو اس میں ہے کہ خدا دا صلاحیت بھی ہوتی ہے یا جتنا دماغ کو یوز کریں اتنا ہی یہ لوگ بہتر رہتے ہیں جو میموری کے حوالے صاحب نے جو بات کی کہ یہ تو ہر کسی کا مسئلہ ہے ایسا ہے کہ اس کی ڈیفرنٹ ہو سکتی وہ ضروری نہیں وہ ڈیمینشیا کی وجہ ہو یا الزائیمر ہو ڈیو ٹو انگزائی بھی ایسا ہو جاتا کہ کوئی چیز نہیں یاد رہتی کیونکہ اس کے پر سٹریس ہے اس کے پر لوڈ ہے اس کی سمیداری وں آپ جیسا آدمی ہے جس کا پوری دنیا میں رابطہ ہے اس کی نسبت تو بہتر ہوگا میں اس طرح آ رہا ہوں کہ ایک صحت مند دماغ یا برین اور غیر صحت مند دماغ یا برین میں فرق ہوگا یہ ایک سٹیج ہے اگلی سٹیج میں پہلے بتا چکے ہوں جو میں نے مثال دی تھی کہ ایک سٹیج یا اس کا ور سٹیل ہونا ٹھیک ہے ایک انسان چار جگہ پہ سوچ رہا ہوتا ہے اب آپ کچھ سوچ رہے ہیں آپ خیال شاید کسی اور طرف میں شادی پہ بھی جانا ایک انسان کی کپیسٹی ہوتی ملٹائی ڈائمینشل سوچ رات پہ شادی پہ جانا ہے اس میں ایک بندہ جو کاموکی میں گروہ ہوا ہو ہے اور ایک کراچی میں گروہ ہو گا اس کے ایک سوچ میں فرق ہو گا اللہ تعالی نے دنیا کی عبادی کو میرا خیال ہے ساڑھے ساڑھے طرف سے سوچ تجاوز کر رہی ہے ہر انسان کی ذہنی قابلیت دوسرے سے مختلف ہوگی اس کی کپیسٹی مختلف ہوگی اس کے نیروان سرکٹ مختلف ہوں گے وہ ایکسپیرینس کے ساتھ دیکھیں جب بچہ نیا چلنا سٹار کرتا بولنا چیزیں ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے ایک دفعہ وہ روٹی کو چوچی کہتا اگلی تو آپ کی عمر میں جہاں پہ پچپن ہو یا ساتھ مجھے پتا تو وہ پہ مختلف ہوگا آپ اور لاہور میں چونکہ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں میں اپنے ناظرین کو ایک کروڈ مثال میں بتانے کی میری ہی مثال دے رہے ہیں میں لے رہتا ہوں جی میں 35 سال میں اپنی آپ کی بات کو یہی سٹاپ کرتے ہیں بریک اپ وقت ہے تو انشاءاللہ بریک کے بعد اسی سے شروع کرتے ہیں جو سے آپ نے مجھے ہٹ کیا ہے تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں تو ناظرین بہت انٹرسٹڈ ٹوپک ہے آلزائیمر ڈومینشیا ایڈ کے حساب سے بھول جانا چیز باب اس کی وجوہات بیان کی ہیں اب اگلا جو ہمارا ہوگا وقت کے بعد کا بریک کے بعد کا ٹائم اس میں ہم اس کا علاج بتائیں گے تو پروگرام کو چھوڑ کے نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد جی تو اسلام علیکم ناظرین وقفے سے پہلے آپ سے بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی کہ آج کا جو ٹوپک ہے آلزائیمر ڈومینشیا انکفر ان کی قاضیز ہمارے پینرل نے بڑی سہر حاصل گفتگو کی ہے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں ڈاکٹر اکیل صاحب کی طرف ہی آتا ہوں ادھر سے بات چھوٹی تھی کہ ایک عام آدمی کیسے یہ جان پائے گا کہ مجھے یا اس کے کسی عزیز یا عزیزہ کو آلزائیمر ہے یا ڈیمنشیا ہے کیسے اس کے ذہن میں کیا اس کے کوئی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں یہ ذرا بتائیں تو آپ نے اس کی قوزز بتائیے سیمٹمز میں نے پہلے بتائی تھی آپ لیک آف کوڈینیشن جب ہو جائے کمیونکیشن ہو جائے اور آپ باول یورن کے کنٹرل کر دیں اس میں لوس کر دیں اور آپ ایکسرسیو سلیپ کی طرف چلے جائیں کنفیوشن کا شکار ہو جائیں چیزیں بھولنے سٹارٹ ہو جائیں اور بھولنے تو ایک چیز اس کے بعد کمپلیٹ میمیری لوس ہو جائے تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے الیکزائیمر کی طرف جانا چاہیے اور اپنے موڑے سے ڈسکس کرنا جائیں آتے ہیں جی اس کی ڈائیگلوزیز کیسے سب سے بہت پہلے اس کو کھول لیں اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایلزائیمر کا پیشنٹ ہے یہ ڈائیگلوزیز میں ایسا ہے پیشنٹ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو ڈائیگنوزیز کرتے ہیں آپ کو کوئی نمبر دیتے ہیں تو نمبر اس کو کچھ دیر کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ نمبر آپ کو جو میں لیا چلے دیں آپ چلے دیں آپ بھی مسال پریکٹک پوچھا جاتا ہے کیا نمبر دی آپ کو ڈبل سکس ٹھیک ہے آپ پیشنٹ پیشنٹ ڈاکس ایسا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ کبھی بھی اس چیز کو یاد نہیں رکھ پائے گا آپ ڈائیمنٹ چیز ہو سکتے میموری جو ہے وہ لوس ہو چکی میرے تو بتا دی ہے ڈیمنٹ کیا ہو سکتے ڈیمنٹ کیا بھی پوچھ لائے اس کا کیا طریق ہے فارمول لاغ صاحب اس میں یہ فرق ہے ڈیمنٹ ہی ہوتا ہے لیکن جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے ڈیمنٹ تو وہ آلزائیمر ہے بس اتنا فرق ہے لاغ سکتے مجھے پتا چلے گا کہ مجھے ڈیمنٹ ہے چلیں اس پہ بات کریں آپ اپنے گھر نہیں جائیں گے کسی اور گھر چلے جائیں گے آپ کا کنٹرل ہو جائیں بھر آپ کو نہیں ہے سیزر بھی آتے ہے میں کبھی نہیں دیکھا اپنی گلی شہر میں بندہ بلان کسی گھر چلے گے نہیں ایسا ہوتا کیوں نہیں ہوتا بابی آت پڑو جی دوسرے بھو آڑ گیا کیوں نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے جیسے آج میرے ساتھ ہوا کہ میں بڑی سپیڈ سے آرہا تھا کہ لیٹ ہو رہا ہوں پرو رہا میں پہنچ رہا تو سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ میں وہ دیکھا نہیں کہ یہ سے نکلا ہے اگلے پل پہ یاد آئے پہ کہ میں آگے آگے ہوں ڈاک صاحب اب آپ نے word use کیا کہ کبھی پہلے ایسا نہیں ہوتا یہ چیز ہے پہلے دیکھتا نا آج میں دیکھا نیان دہ رہا تھا شاید آپ خیال کرے ہیں اور آپ نے علاج کرے آگلی سٹیج کی ہے آگلی کسور پہنچ جائے آپ یاد رہے مرد جاتا نہیں سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ میں دیکھا ہی نہیں مجھے جلدی جانا چھ بیس ہوگا چھ بیس پران میں پہنچ میں پہنچ کرتے 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 میں وہ کرنے لگتا ہے اس کے اندر یہ چیز آتی ہے اس کے پوش پہنچ ایسا ہوتا ہے تھوڑا سیس کو تھوڑا سیس ہر کے بات کریں سیزر اور ٹائپ کی ہوتا ہے وہ آپ نیرون کا سرکر دیستر ہو جاتا ہے تو یہ بھی نیرون ہے دی جنیریشن ہے وہ ہائپر ہوتا ہے ہائی کو ہائی لوگ کو ہم پروفیسر میں سائنٹس میں ڈاکٹر میں یہ چیز ہے نہیں آلیم ادیر میں بھی ایک ہمارے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے شیخ القرآن اللہ ان کو گریق رحمت کرے تو وہ بھی آخری سٹیج میں آکر مجھ سے دعائی لیتے رہے کہ اب میں تک آگے تھے لیکن وہ سکسٹی کے بعد تو ہمارے سیاسی جمعات کے لیڈر ہیں وہ انتخابی جلسے میں انہوں نے کہا انتخابی نشان اور تھا ٹھیک ہے تو انتخابی جلسے میں تقریر کر رہے ہیں انہوں نے مخالب انتخابی اس پر مور لگا دی یہ اکثر ہوتا ہے یہ دونوں پارٹی ہماری بڑی پارٹی ہیں میں نے دیکھا ہے جو ہمارے جو آج جیل میں ہیں تو وہ بھی جس بات میں کہ دیتے سے کہ مور لگانی ہے ہماری ہومی پیشن ہے لیکن وہ پرمننٹ ہماری ہومی پیشن ڈاکٹر ہے بڑے سینئر ایک بہت بڑی ہومی فارمیسی کے دیسٹیبیوٹر ہیں بڑ لیول پہ لاہور میں تو ان کے ساتھ آج کل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں کوئی ایک ہفتہ یا ایک مہینہ پہلے ان کے پاس گیا ہوں تو جب میں جا کے ان سے ملا ہوں تو مجھے بڑے آرام سے وہ کھڑے ہوئے ہیں مجھے گلے لگایا میرا ماتھا مجھے کہا روکٹر شرف کیسے ہو کیسی طبیعت ہے بچے ٹھیک ہیں سارا حال حوال پوچھ کے تو مجھے بٹھا لیا ہے ساتھ تو باکی وہ دو منٹ کے بعد کہتے ہیں آپ کون میں نے کو دیکھا ہو لگتا ہے آپ کون ہیں تو وہ ہے الزائمر جی بالکل وہ الزائمر کے لگ بگ ہیں تو بلکل وہ ایسی کرتے ہیں کہ ایک یا شروع میں کہیں گے کہ آپ کون ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کہا سے آئے ہیں پانچ منٹ کے بعد وہ آپ کو کہیں گے آپ دوکٹر اکیل ہیں یا کیا حال ہے اگلے پانچ منٹ پھر بھولے ہوں گے ڈاکٹر دیکھیں اس میں موڈرن ویز بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں امرائی آپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہومیوپیٹسی اور امرائی کے کیا تعلق ہے تعلق کوئی نہیں ہے دیکھیں ہمیں ایڈمیٹ کرتے ہیں ڈایگنوزیس دیکھیں ڈایگنوزیس ٹول سے ہے یہ ہومیوپیٹسی ایڈمیٹ کرتی ہے ڈایگنوزی ٹول کو کرنا چاہیے کرتی ہے نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے ڈایگنوزی ٹول ہے کسی کی مراث نہیں ہے کسی ہومیوڈ ڈاکٹر کی ایجاد بھی نہیں ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایک سائنٹیفک ڈایگنوزی ٹول ہے ہونڈر پرشن ملے جب ہومیوڈ بیس آن سیسٹم ہے سیمٹم ہے تو اس میں پھر ایم آر آئی کا مددگار کیا کسی ہومیوڈ ڈاکٹر کو دورانے سٹیڈی ان کے سلیبس میں سیٹی سکین یا ایم آر آئی کی سٹیڈی پڑھنی پڑھانی 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 پیتھولوجی میں چیزیں پڑھتے ہیں نیوڈانس کیا یا فیزیولوجی اس کی کہاں واقع ہے اس کی فیزیولوجی کیا یعنی کارکردی کیا اور اس کی پیتھولوجی کیا ہے کہ اگر اس کا بگال ہے یا اس کے کمپلیکیشن ہیں تو اس میں آتا تو ہے سٹی سکین یا ایم آر آئی ڈائریکٹ آپ کو پیتھولوجی میں لے جاتے ہیں وہاں سے پھر آپ کے سوال اٹھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح بھولتی ہیں نام بھولتے ہیں جگہ بھولتے ہیں یا گھر کا راستہ بھول کے دوسرے کے گھر میں جائج صاحب کی بات رہی تھی کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ صبح ناشتہ واشتہ کی اپنے گھر باہر نکلے ہیں تو بھول گئے ہیں سار وہ چلتے چلتے چوتھے پانچ میں چلے گئے پتہ ہی ہوں گے ہمارا آج کا یہ پرورام دیکھ کے الزیمر کیا ہے ڈومینشیا کیا ہے اب ان سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے جی ڈوکٹر خیل صاحب دونوں آپ اس پہ اپنی بات بتائیں کہ یہ اوما حسی ہے کہ میرا نمبر شہ چلا گے تو چلے آپ بتائیں کہ اس سے بچنے نہ جائے وہ بھنا پا دیکھا دی ڈوکٹر ایسا ہے کہ کچھ غزائیں ہوتی ہیں سوال میرا سمجھ لیے رہا ہے کہ ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں کیسے بڑھ سکتے ہیں ان کے لیے ڈائٹ پلان اس کے لیے پرہیز اس کے لیے آپ دونوں نے اس پہ بات کرنی سب سے بڑی بات تو ہے اس کے دو ہی طریقے ہیں آٹوفیجی اور کیٹون ان دو چیزوں کو اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو ہوتا ہے کیا آٹوفیجی کیا ہے کہ جو سیلز جو اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا ان میں ڈی جنرے آجاتی ہے ان کا نکلنے کا سلسلہ لائیسوزائم ہماری ہارمون ہوتے ہیں جو اس کو کھا جاتے ہیں یعنی آٹوفیجی اسی کو کھا جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ برین کی جو پروسس چل رہا ہوتا ہے خرابی کی طرف وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اس قسم کی خوراک دی جائے اب وائٹیمین بی ٹویلو جو ہے وہ اس میں شامل ہے کہ یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھیں گے ڈیابیٹک پیشنٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے تو ان کو بھی دیا جاتا ہے وائٹیمین بی ٹویلو جو ہے اسی لیے کہ دیماغ جو اس طرف کو نہ جائے کیونکہ رسک فیکٹرز میں آجاتا ہے چیزیں کہ آجاتا ہے جو آجاتا ہے اب یہ جو آج کل جو آج آئرن جو آٹے میں بھی ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی لیور چونکہ بہت رسکتے ہو جاتا ہے وہ پورا جو ایک فیلٹریشن کا پروسس ہے وہ رسکتے رہ جاتا ہے اور وہ ہی بات کہ آٹو فیجی نہیں ہو پاتی یعنی کہ وہ سیل دماغ سے ادھر ادھر کہیں نہیں ہوتے وہ اکھٹے ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ پروٹین جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ انٹینگل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے گچھے بننا شروع ہو جاتے ہیں برین میں اور الزائیمر ہوتا پھر یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے اب جن کو کلیسٹرول زیادہ ان کو کلیسٹرول کنٹرول کرنا چاہیے سلسلے میں بلیڈ پیشر کو نہیں بڑھنے دینا چاہیے دیکھیں کچھ چیزیں روکی نہیں جا سکتی جیسے ایجنگ فیکٹر اس کو روکا نہیں جا سکتا ایج وقت کے ساتھ بڑھنی ہے اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں یہ چیز ہے اسے نہیں روکا جا سکتا سب سے بڑھ کے ڈاکٹر ہم نے مفصل بات کی میں کرکس آپ کو دیکھتا کہ آرگینک چیزوں کی طرف جائیں سادھا زندگی ہمارے دوست آئے نہیں وہ کہتے سادھا آرگینک چیزوں کی طرف ہے آپ کو پیاس لگی ہے آپ کو بوتل کیوں پی رہے ہے اللہ تعالیٰ پانی بنایا ہے اس کو پی یں اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑا کمال ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس بھی کہ ایک آدمی کو مشرل لگے ہے پانی پی 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 پرموشن ہو جاتی ہے تو بوتل کیوں پی پی بیتا وہ برگر کیوں کھاتا وہ کھائے اللہ تعالی نے جو اورگینک چیزیں پی 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 بہت زبردست بارکی کیونکہ یہ جو امریکن ڈائیٹ ہے نا ایک سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یہی کاؤ ہے برینگ ڈیمیج ہونے کی تو یہ وہی ڈائیٹ ہے برگر شو سینتھیک جب آپ کسی چیز کو مزار ہے اور بعض ہرموز آپ کے ایسے ڈسرپ ہو جاتا ہے جسے یہ پرولم چلتی ہیں تو میں اپنے ناظرین سے مزار کی بات اپنی پھلو میں چیز یوز کرے این تھوڑی سی ناظرین کریں بتا دیگری اصلی ہو یا چلی تھوڑی سی ناظرین کریں بتا دیسی انڈا بلاتی انڈا یہ کوئی نہیں ہوتے نیوٹریشن پاول انڈے کی ایک جیسی ہوتی ہیں بس وہ چوچ اب جو انڈا دینے بلا ہے اس کی خوراق دیکھ رہا کہ وہ کیا کھا رہا ہیں ایسے تو نہ کریں لیکن اگر انڈی بیسی پر دیکھیں لیوٹی جیسی نیوٹریشن پاول جو ہے نیوٹریشن ایک انڈے میں وہ بلاتی ہو دیسی ہو ایک جیسی ہو اور اس کے لابہ انٹی اوکسیڈنٹ ہونے چاہیے ڈائیٹ میں جیسے اکثر پرومی جیسی زنک لینی چاہیے کلشیم لینی چاہیے کلشیم لینی چاہیے پوٹاشیم لینی بنانا بنانا کلشیم بلا بیس انڈا جیسی دوسرے پی آئے جی دوسرے پی آئے ہم گول لیکن اپل جو ہے وہ ضروری ہے دل میں ضروری کمس کہ میں لے رہا ہوں جی اللہ کا شکر مجھے کوئی پرومی نہیں اس کے لابہ دالوں میں کونسی چیزیں لے چاہیے انسان بتائیں عوام کو سادہ غزاب میں کیا چیزیں ہیں جنگ فوڈ سے بچے رہے کوک سے بچے رہے تو کیا سادہ غزاب لیں سیزن آپ پتلے بھی ہوں اور آپ کے ختم ہوگی بلکل صحیح بات تو جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے جو ڈی جنریشن انشرو ہو رہی ہے چاہے سکن میں آرہی ہے چاہے وہ برین میں آرہی کہیں بھی آرہی ہے تو انٹی اکسی بہتر رہتی ہے میرے ایک دوست ہے وہ ماشاء اللہ اس وقت تقریبا 80 years کے لگ بگ ہے اس کا سیمبل جو آپ نہیں جی آپ کی دیکھ لیں ماشاء اللہ آپ کی آرہی تو وہ اینک لگاتے ہیں نہ ان کے دانک ٹوٹے ہیں نہ ان کی یاد آس گئی ہے وہ بھی جوب کر رہے ہیں اپنی فیملی ڈرائی بھی کرتے ہیں تو صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ارگینک چیزیں یوز کی ہیں سیمپلی سیٹی ہے سادگی ہے نیچر کی طرف آیا کدر کی طرف آیا نیچر کی طرف آیا سر بس نیچر کی طرف آیا آرگینک چیزوں کی طرف پھائیں اللہ اللہ سی دیتا ہے اور سی کا بگاڑ جو تو یقینا اگر مریض ہوگا وہ تو سوتا بھی ہوگا سو گیا تو سوتا خوب سوتا کیا سوتا کیا اس کو ریسٹ چاہیے ہوتا یا آلزائیمر کی بیماری کی بیماری سوتا سوتا ہے یا سنسلس ہوتا ہے نہیں وہ سوتا سنسلس تو اس شیپ میں نہیں لیکن اس کے ممیری لاز کے مسائل تو چل لگتا ہے لیکن وہ سوتا ہے اس کی جو نیند بڑھ جاتی ہے کیونکہ دماغ سے اور کام تو لینی نہ ہوتا تو اس وقت سو سو رہا ہوتا اب آتے ہے اس کا علاج جی جی ڈومینشیا کا کیا علاج مسئل ہومی بچی کی کچھ چند ایک میڈیسن بید سیمٹم بتائیں ایک منٹ ہے آپ کے پاس ہماری بہت اچھی میڈیسن ہے اینا کارڈیم جو اس سلسلے میں بہت اچھا کام کرتی دیلی جو روٹین کے کام ان میں بھی پرابلم بھولنے لگے تو اس طرح کا معاملہ ہے اینا کارڈیم اور ایلومین بہت 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 نام جب بھولیں گے تو میڈورینیم کو یاد رکھے گے سپیشلی جب نام بھولیں گے جب بندہ یعنی تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے کہ اگر کوئی فرد مرد یا عورت اگر وہ نام بھولتا ہے اپنے دوستوں کی عزیز و کارب کے تو اس کو میڈورینیم لیکن میڈورینیم تو لو پوٹنسی میں شاید نہیں دی جاتی دماغی میڈیسن نہیں ہمیشہ ہائی پوٹنسی میں ہمیشہ ہائی پوٹنسی میں ایک مجھ ٹو ہنڈر سے اوپر یا رائٹنگ نقص موسٹی کا جیفل سے یہ بہت اچھی میڈیسن سپیشلی اس سلامات پہ ریڈنگ یا رائٹنگ کا ایشی نہیں مثلا لکھنے پڑھنے میں پڑھتے جانے ایک بھول گے لفظی غائب ہو گئے ٹھیک ہے پڑھ پڑھ ریڈنگ موسٹ کٹا یہ بہت اچھی میڈیسن بڑا اچھا کام کرتی ہے تو آلزائیمر کی 65 سال کے بندے کو آلزائیمر ہو تو ہمیڈیسن ٹھیک ہو جاتا ہے نہیں بلکل کے اور ہو جانا نہیں لیکن دیکھیں ایلوپیتھک میں بھی ایسا ہے کہ سیمٹومیٹیولوجی کیلئے اس کا علاج کیا کوئی ہے نا انڈیکا ہے یا جی میں اسی میں انڈیکا کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ کس سے بنتی ہے اچھا وہ ویسے تو اگر آپ کروڈ فارم میں لیں اور میڈیسن بتائیں بہت اچھی میڈیسن ہے پیٹرولیم کے جگہ بھولنے لگتی ہے جی میں جذبات کی میڈیسن کی بات کرتا ہوں ہمیشہ جب آپ کے فیلنگ کا مسئلہ ہو اگنیشیا اور میٹیلیم آسکتی کیونکہ سینائل پرولمز کالی فاس اگنیشیا اور میٹیلیم برائیٹا کارب بہت زبردست کام کرتی برائیٹا کارب برائیٹا کارب جی تو ناظرین آج کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تھا پینل نے بڑی محنت کے ساتھ اس پہ بڑی سیار حاصل روشنی ڈالی گفتگو کی اور آج کے بعد میرے وہ ناظرین جو سپیشل ٹی بی کو دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا کلزائمر کیا ہے ڈومینشیا کیا ہے اس کی بچنے کا طریقہ ہے اسے اپنی ڈائیٹ کو ارگینک کریں سادہ گزا لیں اپنی ڈائیٹ میں پھولوں کا استعمال کریں اپنی ڈائیٹ میں مگنیشیم آئیرل لیں اور واگ کریں تو اپنے دلوں سے بغز اور نفرت نکالیں اپنے دلوں کو ساف رکھیں تو اس کے بعد ہومیپیتھی کا دبیات آپ کا ساتھ دیں گی یہ کبھی بھی آپ کو معیوش نہیں کریں گی تو ہومیپیتھی موالی سے ضرور رابطہ کیجئے گا اچھا کسی کو ایک سے نہیں کرنا ہومیپیتھ کوالیفائیڈ ڈوکٹر سے رابطہ کرنا ہے ہمارا پرورام دیکھ گا اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا ہمارا نمبر ہے 0333 4229502 0333 425 02 کوئی آپ کا سوال کوئی آپ کی رائے انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے آپ کا بہت شکریہ اپنا اپنا گرد و نوا کا اپنے دوستوں کا اپنی فیملی کا خیار رکھے گا ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مجی اور میرے پینل کے اجازت دیں السلام علیکم رحمت اللہ پاکستان زندہ